السلام علیکم سامین تیرہ جماعت الاخرہ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے چھبیس دسمبر ہے خبر کا عنوان ہے غزہ سے دہلی تک اسرائیل سے دہلی تک پہلے ہم خبر بتلا دیں کہ دہلی میں آج کیا ہوا ہے دہلی میں آج پانچ بجے اسرائیلی ایم بی سی کے پچھلے حصے میں خالی پلات میں دھماکا ہوا ہے اہلی شاہدین کا جو موقع پر ہیں جیسا آپ نے ویڈیو سنا ویڈیو میں بات سنی ان کا کہنا یہ ہے ہم نے آواز سنی ہے اور ہم نے دھما اٹھتے دیکھا ہے اور کیا ہوا اس کے بارے میں خامج خوفی ایجنسیا پولیس ماں پہنچ چکی ہیں اور پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے اب آپ غزہ خبریں سنیے خبر آ رہی ہے کہ غزہ میں جو مکانات گرے ہیں ان کے ملبے تلے بڑی تعداد میں مسلمان دبے ہوئے ہیں اور ان کی تعداد ہزاروں میں ہیں اور پتہ یہ بھی چلا ہے کہ دس ہزار سے زیادہ لوگ لا پتہ ہیں سمجھا ایسا جا رہا ہے کہ غالباً وہ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں ادھر یمن کی بندرگاہ کے نزدیک ایک بحری جہاز پر آج پھر حملہ ہوا ہے اور خبروں میں بتا گیا ہے کہ یہ حملہ والی کارروائی آج دو مرتبہ ہوئی ہے بتا دیں یہ حملہ ان جہازوں پر ہوتا ہے جو اسرائیل کا سامان لے کر جاتے ہیں یا اسرائیل سے کچھ سامان لے کر آتے ہیں جن کمپنیوں کا مہادہ ہوتا ہے انہی پر ہوتا ہے باقی جہازوں پر ابھی تک کوئی حملہ کی تلہ نہیں ہے ادھر اسرائیلی فوج آج ایک جنگی ٹینک کو غزہ کے ایک علاقے سے لے کر بھاگ نکلی ہے لیکن افرہ تفری میں ٹینک کی زنجیر وہیں چھوڑ کر بھاگ گئی اسرائیلی شہر اسقلان پر ہماس کے جانبازوں نے میزائل سے حملہ کیا ہے چوبیس گھنٹوں میں تیتالیس یہودی فوجی زخمی ہوئے ہیں اور اس کا اعتراف اقرار خود عبرانی میڈیا نے کیا ہے ایک سرنگ میں گھسنے والے آٹھ یہودی فوجوں کو مار گر آیا ہے ایسی بھی خبر آئی ہے ادھر جنوبی کوریا میں غزہ کی حمایت میں آج زبردست احتجاج ہوا ہے بتاتے ہیں عراق کے شہر اربیل میں امریکی جو افراد پر لوگ پر حملہ ہوا تھا جس میں تین امریکی زخمی ہوئے ہیں آج امریکانے وہاں متعلقہ تنظیم کے ٹھکانے پر حملہ کیا ہے اور اعتراف بھی کہے کہ ہم نے تنظیم کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے موسیقی